موسیقی مہدرم صاحبین اکرام مزرگان دین اور پیارے بچوں بڑی خوشکبری کی بات یہ ہے کہ مسجد و مدرسہ تعلیم الدین ٹرشٹ کی جانے سے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ ہر ہفتے بروس و موار بعد نمازِ عاصل درسِ حدیث کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ آپ لوگ درسِ حدیث پیارے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزار سکو کیونکہ ہمارے پیارے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ہوشے میں ہر خطے میں کس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے اس جانب ہماری رہنمائی کی ہمیں گائیڈنس کیا تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے اور اپنے آپ کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لا سکے یہ کب ممکن ہے یہ تب ممکن ہے جب ہمیں حدیثِ رسول کا علم ہوگا حدیثِ رسول کا نالج ہوگا ہمیں ہمارے پیارے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں معلوم ہوں گی تو اسی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر مسجد و مدرسہ تعلیم الدین کی جانت سے یہ تیع کیا گیا ہے کہ ہر ہفتے بروس سوموار بعد نامازِ عصر درسِ حدیث کا انعقاد کیا جائے گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ درسِ حدیث کی مجلس میں ضرور شرکت کریں اور اس کے مطابق عمل کر کے برپور فائدہ اٹھائیں اور درسِ حدیث کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی جو یہ درسِ حدیث جو ہوگا وہ تین حصوں میں مشتمل ہے پہلا حصہ حدیث اور حدیث کا ترجمہ بیان کیا جائے گا اور دوسرا راوی حدیث کی مختصر حالاتِ زندگی پر گفتغی کی جائے گی یعنی حدیث کی جو راوی ہیں ان کی حالاتِ زندگی کیسی ہے اس کے بارے میں مختصر معلومات ہوئی اور تیسری چیز ہمیں جو جاننی ہے وہ فوائدِ حدیث یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدیں حاصل ہوتے ہیں اور اس سے کیا کیا مسائل استمبات ہوتے ہیں کیا کیا ہمیں معلومات ملتی ہے یہ جاننے کی کوشش کریں تو درسِ حدیث کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حدیث حدیث کا ترجمہ پھر راوی حدیث کے بارے میں معلومات پھر فوائدِ حدیث حدیث کا فائدہ کیا کیا ہے کیا کیا فائدیں ہیں کیا کیا باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس کے ذریعے اس کو جاننے کی کوشش کریں اور آج کا جو درسِ حدیث ہے وہ کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے ہیں یعنی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں کیا بتایا کھانے پینے کے آداب کس طرح ہونے چاہیے اس بارے میں تو آئیے ہم جو درسِ حدیث کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے ہیں اسے سمات فرماتے ہیں اَن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اِذَا عَقَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَعْقُلْ بِيَمِينِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقُلُ بِي شِمَالِهِ وَيَشْرَبْ بِي شِمَالِهِ صحیح مسلم کتاب الاشتریبہ بابو آدابی طعامی وشرابی وحکامیہ رقم الحدیث 5265 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب تم میں سے کوئی شخص پیئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیئے کیوں؟ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے یہ تھا حدیث کا ترجمہ اب آئیے ہم راوی حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں ہیں وہ دراصل خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے صحاب زادے ہیں اور اسی طرح آپ نے سگر سننی میں مشرب با اسلام ہوئے یعنی آپ نے چھوٹی سی ہی عمر میں اسلام کو قبول کر لیا اور اسی طرح آپ مکہ سے مدینہ کی جانب حجرت بھی آپ نے کی اور پہلی مرتبہ غزوہ خندیک میں شریک بھی ہوئے اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عجمعین میں صف سے زیادہ ظاہر صف سے زیادہ متقی اور وسیع علم کے مالک تھے اور اسی طرح سن تیہتر حجری میں مکہ مقرمہ میں وفات پائی اور دی توا نامی جگہ میں دفن ہوئے یہ تھا راوی حدیث کے بارے میں مختصر معلومات اب آئیے ہم فوائد حدیث یعنی اس حدیث کی ذریعے ہمیں کیا کیا معلومات حاصل ہوتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں دائیں ہاستے کھانا چاہیے اور اہلِ علم نے دائیں ہاستے کھانے کو واجب قرار دیا ہے یعنی فرد قرار دیا ہے یعنی اگر ہمیں کھانا کھانا ہے تو ہمیں اپنے دائیں ہاستے کھانا چاہیے اور اسی طرح دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں دائیں ہاستے پینا چاہیے دائیں ہاستے کھانا چاہیے اور اسی طرح دائیں ہاستے پینا چاہیے اور تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کا وجود برحق ہے یعنی شیطان موجود ہے شیطان exist کرتا ہے یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے اور چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان بھی کھاتا اور پیتا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان بھی کھاتا پیتا ہے اور پانچوی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے لہذا بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے ہمیں بچنا چاہیے شیطان کی مشابیت کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں شیطان نہیں تو ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے تو ہمیں بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے بچنا چاہیے بلکہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے اور اسی طرح ساتوی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کے پاس بھی ہاتھ ہے کیونکہ اس حدیث میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ شیطان کے پاس بھی ہاتھ ہے اور آٹھوی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں صفائی اور نظافت کا خیال رکھنا چاہیے یعنی ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھا کام کرتے تھے تو وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے دائیں جانے سے کرتے تھے یعنی آہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو دائیں پہنے سے داخل ہوتے اور اسی طرح آپ جب کنگی کرتے تو دائیں جانے سے کرتے ہیں یعنی جو بھی نیک عامال جو آپ اچھے امور جو ہوتے ہیں وہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اور صاف صفائی والے کام بھی دائیں ہاتھ سے کرتے تھے تو ہمیں صاف صفائی کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے ہمیں صاف صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہئے اور اسی طرح نوبی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی چیز سے منع کیا جائے کسی چیز سے روکا جائے تو اس کی علت اور حکمت بھی بیان کرنا چاہئے یعنی اگر ہم کسی کو روک رہے ہیں کسی برے کام سے بری لس سے بری عادت سے جنہی بھی بیڈ حیبٹس ہے اس سے اگر ہم کسی کو روک رہے ہیں تو سامنے والے کو اس کے برے انجام بھی بتانا چاہئے اس کی علت بھی بتانا چاہئے اس کی حکمت بھی بتانا چاہئے تاکہ سامنے والا رک جائے جس طرح نبی قرین صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث رسول میں بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے اس لئے روکا کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تو یہ علت بتائی یعنی ہمیں شیطان کی منشابیت نہیں اختیار کرنی ہے کھانے پینے میں تو اگر ہم کسی کو کسی برے کام سے روک رہے ہیں تو اس کے برے انجام سے بھی ہمیں آگاہ کرنا چاہئے انہیں بتانا چاہئے تاکہ وہ برے کام سے رک جائے اور اس کام سے کرنے سے بچ جائے جس میں اس سے نقصان ہوئے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَنَا مَحَمَّدْ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ طَبِيحُمْ بِإِحْسَانِ الْأَلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَعَشَدُ اللَّهِ الْحَا إِلَىٰ أَنْ Task Force اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ